بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیلی صدر کے متحدہ عرب امرات کے دورے کے خلاف مسلم دنیا سراپہ احتجاج ترکی ایران اور فلسطین میں ہزاروں افراد نے یو اے ای کے خلاف احتجاج کیا ہے فلسطینی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ دفاعی معایدے کرنا اور تعلقات بڑھانا فلسطینی مفادات سے غدداری ہے یو اے ای سعودی عرب اور دیگر عرب ریاستوں کا اسرائیل کے ساتھ بڑھتا تعلق فلسطین کاؤز کو بھاری نقصان پہنچا رہا ہے جبکہ دوسری جانب ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیل کا مکروح چیرہ دنیا کے سامنے بے نکاب کر دیا آج کی ویڈیو میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ترکی میں سینکڑوں افراد کی جانب سے اسرائیلی صدر کے دورہ انکرہ کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سینکڑوں افراد نے استمبول میں اسرائیلی کونسل خانے کے باہر جمع ہو کر نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ فلسطینی عورتوں اور بچوں کے قاتل کو ترکی نہیں آنے دیں گے واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے ترک صدر نے اسرائیلی صدر کے دورے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا بارہ سال بعد انکرہ اور تلعبیب کے تعلقات میں دوبارہ بہتری آ رہی ہے متحدہ عرب امرات نے اکتیس جنوری پیر کے روز بتایا تھا کہ جب اسرائیلی صدر آئیزک ملک کا دورہ کر رہے تھے اسی دوران یمن کے حوسی بانگیوں کی جانب سے ایک بلیسٹک میزائل بھی حملہ ہوا تھا تاہم اسے فضاء میں ہی روک کر ناکام بنا دیا گیا امراتی سرکاری خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ چونکہ میزائل آبادی والے علاقوں سے باہر گرا اس لیے حملے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا دوسری جانب آئیزک بیزروک کے دفتر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی صدر کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ اپنے دورے کو پروگرام کے مطابق جاری رکھیں گے ناظرین اکرام اسرائیلی صدر نے دورے کے دوران کہا کہ اسرائیل متحدہ عرب امرات کی سیکیورٹی اور سلامتی کی ضروریات کی حمایت کرتا ہے اور مضبوط علاقائی تعلقات کا خواہا ہے اسرائیلی رانوما کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق اسرائیلی صدر کے ولی اہد شہزادہ شیخ محمد بن زید انہیان کو بتایا کہ میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کی ضروریات کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور ہم آپ کی خود مختاری پر کسی بھی قسم کے حملے کی ہر طرح اور ہر زبان میں مضمت کرتے ہیں اسرائیلی صدر اور متحدہ عرب امرات کے درمیان اس طرح کی بات چیت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب کچھ روز قبل ہی یمن کے حوسی باغیوں نے ایک حملہ کیا تھا جس میں متحدہ عرب امرات میں تین عام شہری ہلاک ہو گئے تھے ترکی کی جانب سے یو اے ایک پر کے اندر اسرائیل کے صدر کے دورے کو لے کر سخت احتجاج کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ممالک کا اس طرح سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا پلسطین معاہدے کی خلاف ورزی ہے پلسطین میں اسرائیل مسلسل مظالم ڈھا رہا ہے اسرائیل ایک نسل پرست ریاست ہے لیکن اس کے باوجود یو اے ای غداری کر کے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اور اسرائیل سے ہی سیکیورٹی تعاون مانگ رہا ہے دو دن قبل انسانی حقوق کے عالمی ادارے امنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا کہ اسرائیل کے مقبوضہ اور اسرائیلی علاقوں میں فلسطینیوں کے حوالے سے ایسے قوانین اور پولیسیاں اپنا رکھی ہیں جو نسل پرستی یعنی اپر تھائیڈ کے متراتف ہیں امنیسٹی انٹرنیشنل کی تازہ ریپورٹ میں یہ الزام آیت کیا گیا ہے کہ اسرائیلی ریاست فلسطینی آبادی کے حوالے سے دھونس اور غلبے کی ایسی پولیسی اپنائے ہوئے ہیں جو یہودی آبادی کے مفاد میں ہیں عالمی قوانین کے تحت نسل پرستی کا یا اپار تھائیڈ کو انسانیت کے خلاف جرم تصور کیا جاتا ہے اسرائیل کے دفتر خارجہ نے امنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کو جھوٹ تزادات کا مجموعہ قرار دیتے ہوئے رد کیا ہے اسرائیلی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بے بنیاد الزامات ایسے ادارے کی جانب سے آیت کیے گئے ہیں جس کی اسرائیل سے نفرت سب پر واضح ہے اسرائیلی ترجمان نے کہا کہ یہ ریپورٹ اسرائیلی ریاست کے قیام کے حق کو تسلیم نہیں کرتی اور اس ریپورٹ میں جس زبان کا استعمال کیا گیا ہے اس کا واضح مقصد اسرائیل کو بدنام کرنا اور یہود مخالف جذبات کو بھارنا ہے اپار تھائیڈ سے مراد نسلی امتیاز کی ایسی پولیسیاں ہیں جسے ریاست کی حمایت حاصل ہو جنوبی افریقہ میں سفید فام اقلیت نے نسلی امتیاز کی پولیسی کو اپنائے رکھا تھا جو انیس سو اٹالیس سے انیس سو اکانوے تک جاری رہی ناظرین اکرام اس تمام صورتحال کے باوجود یو اے ای جو ایک مسلم ملک ہے اس نے فلسطین اور یمن اور ایران کے ساتھ غداری کرتے ہوئے اور مسلم امہ کے ساتھ غداری کرتے ہوئے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اور اسرائیل سے ہی سیکیورٹی مانگ رہا ہے جبکہ فلسطین کے معاملے میں اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اسرائیل کی کل چورانوے لاکھ آبادی میں بیس فیصد آبادی عربوں پر مشتمل ہے اس کے علاوہ چوبیس لاکھ فلسطینی غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں بستے ہیں جس پر اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ کی جانگ میں قبضہ کر لیا تھا اس کے علاوہ انیس لاکھ فلسطینی غزہ کی پٹی میں رہتے ہیں جہاں سے اسرائیل دوہزار پانچ سے نکل گیا تھا اقوام متحدہ اب بھی غزہ کی پٹی کو مقبوضہ علاقہ تصور کرتا ہے فلسطینیوں کی بڑی تعداد غرب اردن کے علاقے میں رہائش پذیر ہے جہاں کا انتظام فلسطینی ایتھارٹی کے پاس ہے جبکہ غزہ کی انتظام اسکریت پسند تنظیم حماس کے پاس ہے حماس نے بھی متحدہ عرب امرات کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے مفادات کے ساتھ بغاوت کرنا ایک حرام کاری کے باعث ہے جس کا مرتقب یو اے ای ہوا ہے غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں قائم کی جانے والی ایک سو چالیس بستیوں میں چھ لاکھ یہودی بستے ہیں عالمی برادری کی اکثریت ان یہودی بستیوں کو غیر قانونی تصور کرتی ہے اسرائیل عالمی برادری کی رائے کو تصنیم نہیں کرتا سرکاری طور پر تمام اسرائیلی شہریوں کو مذہب و نسل کے امتیاز کے بغیر برابر کا شہری تصور کیا جاتا ہے لیکن امنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کم تر غیر یہودی نسل کے طور پر برطاو کرتا ہے امنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل قوانین پولیسیوں اور زوابط کے ذریعے نسلی الیدگی کی ایک ایسی مربوط پولیسی پر عمل پیرا ہے جس کا مقصد فلسطینیوں کو اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں برابری کے حقوق سے محروم رکھنا ہے اس کا مقصد فلسطینی لوگوں کو دمانا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے امنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایک ایسا قانونی دھانچہ تیار کر رکھا ہے جو ایسے فلسطینی مہاجرین کی راہ میں رکاوٹ ہے جو اسرائیل کے باہر بستے ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں ناظرین اکرام ایک جانب اسرائیل فلسطین میں مسلمانوں پر اس طرح کے مظالم ڈھا رہا ہے اور اپنے میزائلوں اور اپنے طاقتور ہتھیاروں کے ذریعے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب اسرائیل نے متحدہ عرب امرات کو میزائل کا سراغ لگانے والے آلات فراہم کرنے کا معایدہ کر لیا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امرات میں حالیہ میزائل حملے کے بعد اسرائیلی حکومت نے یو اے ای کو میزائل سے متعلق پیشگی اطلاع دینے والے آلات فراہم کرنے کا معایدہ کیا ہے جو کسی بھی میزائل متحدہ عرب امرات کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے ہی اطلاع دے گا ناظرین اکرام خیال لہے متحدہ عرب امرات بھی دیگر عرب ممالک کی طرح یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف لڑنے والی فوجی سعودی اتحاد کا حصہ ہے حوثی باغیوں کے حملے میں اضافے کے بعد متحدہ عرب امرات نے خاموشی اسرائیل سے فضائی دفاعی نظام کی خریداری پر بات چیت بھی کی ہے اور اسی حوالے سے اسرائیلی صدر نے 31 جنوری کو یو اے ای کا تاریخی دورہ بھی کیا ہے ایمنیسٹری انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلسطینی آبادی کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی اسرائیلی پولیسی میں جبر بریادی انصر ہے جبکہ اس پولیسی کے دوسرے اجزاں میں فلسطینیوں کو شہریت اور سکونت کا حق دینے سے انکار نکلو حرکت کی آزادی پر قدغنے اور وسائل تک رسائی کو روکنا ہے یہی وجہ ہے کہ ایران اور ترکی کی جانب سے یو اے ای کے یو اے ای میں اسرائیلی صدر کے دورے پر شدید احتجاج کیا جا رہا ہے اور اس وقت جل سے جلوس کیے جا رہے ہیں